تیارے ہیں ان کے بار میں اس ویڈیو میں بات کریں گے روسکی کمپنی نے ستر سال سے تیارہ سازی میں اپنا نام پیدا کیا ہوا ہے اور ساری دنیا میں تیارے سپلائی کرتی ہے اس کمپنی نے ہزاروں کی تداد میں جنگی جہاز بنا کر دنیا کو فروخت کیے اس کمپنی کا آگاست 1949 میں ہوا تھا اور مک سیریل کے بہت سے تیارے بنا کر جن میں مک ٹونٹی ون، مک ٹھلٹی فائیو، مک ٹونٹی نائن شامل ہیں جو اپنے اپنے وقت کے مشہور تیارے سمجھے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مک ٹھلٹی ون تیارہ بھی بہت مشہور ہوا تھا ابتدا میں چونکہ پاکستان اور روس کے تعلقات اچھے نہیں تھے اس لئے بھارت نے روس کے ساتھ پینگیں بڑھائی اور اس کے ساتھ دوستانہ مراسب قیم کر کے بہت سے تیارے خرید لیے لیکن بھارت کے نائل پیلٹو نے وقتن فوقتن تیاروں کو کریش کر کے اس کمپنی کا نام بدنام کر دیا اور لوگ بھارت کی نائلیوں کی بجائے تیاروں میں نقص کا رونا رونے لگے اور اس کمپنی پر تنقید شروع کر دی پیارے دوستو جس کی وجہ سے یہ کمپنی فلاب ہو گئی ظاہر ہے جس کمپنی کے تیارے روزانہ کی بنیاد پر کریش ہونے لگے تو اس کمپنی کے بارے میں اور ان تیاروں کے بارے میں شک و شبات کا پیدا ہونا فطری عمل ہے اس لئے تیاروں کی کریشنگ کو تیاروں کی فنی خرابی سے ممول کیا گیا اور یہی سمجھا گیا کہ تیاروں میں کوئی فنی خرابی ہے جس کی وجہ سے کریش ہو جاتے ہیں حالانکہ اس میں سرہ سر بارتی پیلٹو کی نائلی تھی دوسری طرف پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر سیریز کے تیارے تیار کر کے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور ان تیاروں کی مارکیٹنگ بھی شروع کر دی گئی اور کئی ایک ملکوں نے انہیں خریدنی کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا اور کچھ ملکوں نے خرید بھی لیئے دوسری طرف امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید روس بھی پاکستان کو مک تھلٹی فائیو تیارے کی پیش کش کر دے روس یہ کیوں چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو مک تھلٹی فائیو تیارے دے اور بھارت کو نہ دے اس پر بھی بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنوال تمام دوستوں سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیلک آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے انوال ویڈیو کی نوٹفکیشن بازانی محصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کی موضوع کا آگاز کرتے ہیں پیارے دوستو امریکی ساکتہ ایف سکسٹین تیارے دنیا کے بہت سے مالک استعمال کر رہے ہیں لیکن اس تیارے کو اڑانے کی مہارت جو پاکستانی پیلٹوں نے آصل کی ہے اور کسی کو نصیب نہیں ہے پاکستان کے جہاں بازوں نے اس تیارے میں وہ گرتب دکھائے کہ دنیا ششتر و حیران ہو کر رہ گئی کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو ایسے خطرناک تیاروں کے ساتھ انہیں کھلونا سمجھ گر کھیلتے ہیں اور ایسی ایسی کلا بازیاں مارتے ہیں کہ دیکھنے والے کی چیخیں نگل جاتی ہیں لیکن ان جہاں بازوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی پاکستانی شہینوں کی انہی گوبیوں کی وجہ سے ایف سولہ اور بھی مشہور ہو گیا اور یہی سمجھا جانے لگا کہ دنیا کا بہترین پوٹر جیٹ یہی ہے دوسری طرف روسی ساکتہ کے میک تیارے بھی اپنی ساکت اور صلاحیت کے لحاظ سے ایف سکسٹین تیارے سے کم نہ تھے لیکن بھارت کے پیلٹوں نے بار بار انہیں گریش کیا جس کی وجہ سے ان کی مارکیٹ کم ہو گئی اور روس کی کمپنی فلاب ہو گئی بھارت کی نائلی نے روس کو شدید جٹکہ لگایا اور روس کی اس کمپنی کو بہت نقصان پھنچایا جب روس کی کمپنی فلاب ہو گئی تو دنیا کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ امریکی تیارے ایف سولہ ہی کھریدے جائیں چنانچہ بہت سے ملکوں نے یہ تیارے کھریدے اس طرح امریکی تیاروں کی مارکیٹ اور بھی بڑھ گئی اور پاکستان نے بھی اور تیارے کھریدنے کی کوشش کی امریکہ نے بھارت کی وجہ سے پاکستان کو یہ تیارے نہ دیے کیونکہ وہ بھارت کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا اور بھارت نے اپنے تحفوزات کے اظہار کر دیا جس کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو مزید تیارے دینے سے انکار کر دیا حالانکہ پاکستان نے ان تیاروں کی قیمت بھی ادا کر دی تھی پیارے دوستو اب پاکستان روس کے قریب آ چکا ہے اس وجہ سے پاکستان نے حالیہ دنوں میں ایم آئی ہیلی کاپٹر روس سے کھریدا ہے اس کے ساتھ ساتھ روس کا بنا ہوا انجد بھی پاکستان نے اپنے تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر میں لگایا ہے اور اب پاکستان کے ارادہ ہے کہ روس سے ایس جو فیفٹی سیون تیارہ کریدا جائے اور روس سے ان کی کٹیشن ااصل کی جائے روسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ روس پاکستان کو مک تھرٹی فائیو تیارے دینے کے لیے مشاورت کر رہا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد پاکستان کے ساتھ روسی تیاروں کا کوئی معیدہ تیپا جائے گا روسی کمپنی کے پاس اپنی ساکھ بھال کرنے کا ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اپنے تیارے پاکستان کو فروغ کرے اور پاکستان ان تیاروں کو اڑا کر ایف سولا کی طرح مشاور کرے اور ان کی ساکھ بھال کرے اور روس پھر سے اپنے تیاروں کی مارکیٹنگ کر سکے پیارے دوستو جہاں تک ان تیاروں کی قیمت کا سوال ہے تو ان کی قیمت 38 سے 40 ملین ڈالر بتائی جا رہی ہے جبکہ کوئی تیارہ کھریدا جاتا ہے تو اس کی اکسوسیات کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس قیمت میں یہ تیارہ کھریدنا کسی کے بس میں ہے کہ نہیں نازنگ رمی جیس طرح امریکی ایف سولا کی قیمت پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر سے بہت زیادہ ہے لیکن ان کی اکسوسیات ایف سولا کے اہم پلہ ہے اس طرح روسی میک 35 کی قیمت پی ایف سولا سے بہت کم ہے اور قیمت کے لحاظ سے مقبول سمجھا جاتا ہے دوسرا بھارت نے روسی ساکتہ تیاروں کی ساکھ خراب کی جس کی وجہ سے روس اب یہ تیارے بھارت کو نہیں دے رہا اور ساتھی روس بھارت کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہے کہ تم نے روس سے دور ہٹ کر امریکہ سے توستی کر لی اس لئے ہم تمہارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے پیارے دوستو روس کو یہ شکوا بھی بھارت سے ہے کہ اس نے روسی تیاروں کی اہمیت کو کم کیا اس کی ساکھ خراب کی جس کی وجہ سے روس کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا اب روس کو امید ہے کہ پاکستانی پیلٹ جب ان تیاروں کی پرواز کریں گے اور طرح طرح کے کارنامے سر انجام دیں گے تو پھر روسی تیاروں کی شورت دنیا میں ہو جائے گی اور اس کی ساکھ بھی بھال ہو جائے گی اور یہ کمپنی پھر سے پروان چڑے گی روس اس بات کے اطراف کر رہا ہے کہ جو سلایتوں اور پیش آورانہ قابلیت پاکستان کے پیلٹوں کے پاس ہے وہ بھارتی پیلٹوں کے پاس نہیں ہے اس کی مثال یہ بھی ہے کہ جب بھارت نے فرانس سے رافیل تیارے کھری دے تو فرانس کے اپنے پیلٹ ان تیاروں کو بھارت کے عوالے کرنے آئے تھے اور بھارتی پیلٹ ان تیاروں کو اڑاتے ہوئے ڈرتے تھے نازنگ رمی تیارہ کوئی بھی ہو اگر پیلٹ کے اندر سلایت ہے تو وہی اس تیاروں کو اڑا سکتا ہے اگر اڑانا نہ آتا ہو تو کریشی ہوگا اس لئے بھارتی پیلٹ اپنی نائلیوں کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہیں اور ستائیس فروری کا واقعہ بھی آپ کو بھولا نہ ہوگا جو بھی نندن کے ساتھ ہوا پاکستانی پیلٹوں نے کس طرح اس کو گرفتار کیا اور اس کے جہاز کی بینڈ بجا دی مک تھرٹی فائف پیف جنریشن کا تیارہ ہے اس لئے یہ تیارہ پاکستان کے بیس پچیس سالوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کافی ہے نازنگ رامی کسی بھی فضائیہ کو اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی تیارہ کریدنا ہوتا ہے اس لئے پاکستان نے کوپ گور کے بعد یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ روس مک تھرٹی فائف تیارہ پاکستان کی ضروریات کو کس حد تک پورا کرتا ہے دوسری بات جو عام ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن ہے کہ پاکستان کے چین کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں اور برادر ملک کہلاتے ہیں تو کیا پاکستان چین کو پیچھے چھوڑ کر روس سے اس کے تیارے خریدے گا اور چین کو نظر انداز کر دے گا کیونکہ اس سے پہلے پاکستان نے چین کی مدد سے ہی جیف سیونٹین تھنڈر تیارہ تیار کیا لیکن اس بات کا انصار چین اور روس کے تیاروں کی قیمت پر ہے اگر روسی تیارے چینی تیاروں سے قیمت میں کم ہوں گے تو لازمی امر ہے کہ ایک ہی خوبی کا تیارہ اگر کم قیمت پر ملے گا تو وہی خریدہ جائے گا پیارے دوستو اصل میں روس کی کوشش ہے کہ پاکستان کو یہ تیارے دے کر ان کی ساکھ بال کی جائے اگر روس نے پاکستان کو یہ تیارے دے دیئے تو پاکستانی پیلٹ ان تیاروں کو بھی اس طرح ہی اڑا کر بھارت کے رافیل تیاروں کو بھی ناکو چنے چپوائیں گے اور اسے بتا دیں گے کہ جنگ تیاروں سے نہیں لڑی جاتی بلکہ جذبوں سے لڑی جاتی ہے جو بھارتی پیلٹوں کو نصیب نہیں ہے اور وہ کسی بھی طور پاکستانی پیلٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے پیارے دوستو